موسیقی 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 اس پر پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ مزیکہ خیز معاملے پر میرا موقف میرے وقلہ دیں گے میں اپنی تمام عمر اپنے ملک کے بارے میں ایک خوشحال فلاحی ریاست کا خواب دیکھتا آیا ہوں اور میری تمام تر جدوجہد اپنی قوم کے لیے اسی خواب کے شرمندہ تعبیر کرنے کی کوششوں سے عبارت ہے آج فواد چوگری نے اسی ایف آئی آر کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے وقلہ کو ہدایت کی ہے کہ ایف آئی آر ہے کہ وزیر آباد حملے کی اندراج کے لیے عدالت سے رجوع کیا ڈی پیو اور آئی جی پنجاب گجرات نے جس طرح سے ناوالوب دباؤ پر شہادتیں ضائع کی ہیں وہ قابل مضمت اور قابل دستاندازی جرم ہے ہر الہیدہ قانونی کاروائی شروع کی جارہی ہے فواد چوگری نے اس سے قبل بھی سنسلہ وار ٹویٹ کی اور انضامات لگائے ان کا کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں فوج ایک مسلمہ طاقت ہے لیکن عوام اب عمران خان کی قیادت میں ایک منظم قوت ہیں اداروں کو عوام کی حقوق ماننا ہوں گے اس قابلے کا حل ہونا ضروری ہے عوام یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ گروہ قانون سے بالتر رہے رول آف لاؤ نہیں جو ملک میں طاقتور گروہ ملک کے سیاسی اور عدالتی نظام کو یہ غمال بنائے ہوئے ہیں اس لیے جب نریندر مودی پاکستان کے لیے کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کس سے کرنی ہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا آج فہاچ عوضلی نے ان لاکھوں مظلوم کشمیریوں کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلا ہے انہوں نے مودی کے حوالے سے بیان دے کر نہ صرف اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے بلکہ انہوں نے کروڑوں پاکستانیوں کی دلازاری بھی کی ہے وہ اپنی ٹویٹ میں شاید یہ بتانا بھول گئے کہ جس نریندر مودی کی بات وہ کر رہے ہیں وہ نریندر مودی ان کی حکومت میں ان کی پارٹی کے سربراہ کا فون تک سننا پسند نہیں کرتا تھا وہ یہ بتانا بھی بھول گئے کہ ان کے دورے حکومت میں کشمیر کا سودا کیا گیا پانچ فروری کو جسرہ مظلوم اور نہتے کشمیریوں پر زمین تنگ کی گئی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ان ٹویٹس کے بعد اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اسود ابر فواد چودوی سویے دیگر پی ٹی آئی قائدین اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں تحریکہ انصاب کے چیرمن امران خان نے امریکی ٹی وی سینن کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اداروں پر ایک بار پھر الزامات لگائے لیکن وہ کسی یہ ثبوت نہیں دے سکے سینن اینکر بیکی اینڈرسن ہر الزام کے جواب میں ثبوت مانگتی رہی لیکن امران خان ثبوت دینے کی بجائے پھر الزامات دہراتے رہے وزیر آباد حملے سے متعلق سوال کے جواب میں امران خان کا پھر کنفیوز جواب رہا وہ پہلے پریس کانفرنس میں چار گولیاں لگنے کی بات کر چکے سینن اینڈرسن پر گولیوں کی تعداد تین کر دی سینن اینکر بیکی اینڈرسن بار بار ایویڈنس کی بات کر رہی ہے ثبوت مانگ رہی ہے شواہد کی بات کر رہی ہے امران خان اس سے رائی کلیفٹ ہو رہے ہیں ثبوت کا جواب نہیں دے رہے الزامات کے سلسلہ وارے لگاتے جا رہے ہیں ایک جانب امران خان الزامات لگا رہے ہیں دوسری جانب وہ ایک بار پھر پسے پردہ رابطوں کی کوششیں بھی کر رہا ہے تحریک انصاف کے رانوما سلمان احمد نے پی ٹی آئی کی طرف سے فوجی قیادت کے ساتھ نئے رابطوں کا انکشاف کیا ہے رانوما تحریک انصاف سلمان احمد نے دعویٰ کیا کہ امران خان پر اٹیک سے کچھ روز قبل ان کی ایک فوجی افسر سے دو گھنٹے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ ملاقات میں یہ تیخ ہوا تھا کہ ہم نے سیول ملیٹری تعلقات بہتر کرنے سلمان احمد کی مطابق انہوں نے فوجی افسر سے اپیل کی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جنرل صاحب کچھ کریں ایک جانب اداروں کو بیلائن کیا جا رہا ہے حالا اس کے لئے افسران کے حوالے سے حرزہ سرائی کی جاری ہے بیانات دا کے جارے ہیں دوسری طرف یہ استعدا کی جاری ہے کہ جنرل صاحب آپ کچھ کریں ایک جانب بینہ ثبوت سنگیل الزامات اور دوسری جانب حملے کے بعد سے ہی ان سب معاملات کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے چیرمن تحریکہ انصاف کی سیاست بھی پیکن چوز پر گشتمل ہے وہ اپنے الزامات کی تحقیقات چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسے الزامات ہیں جن کی وہ تحقیقات نہیں چاہتے دوزار تیرہ کے انتخابات میں وہ دھاندلی کی تحقیقات چاہتے تھے پیداوا کیس کی تحقیقات وہ چاہتے تھے یوسر رضا گلانی کیسے سینیٹر بنے ارشد شریف پر حملہ اپنے اوپر حملہ ان سب کی تحقیقات چاہتے ہیں اپنی پسند کی ایف آئی آر درج کر آرہا چاہتے ہیں آزم سواتی کے معاملے کی تحقیقات چاہتے ہیں لیکن جن چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور عمران خان ان کی تحقیقات نہیں چاہتے ان کی فیرس اس سے بھی زیادہ طویل اور دلچسپ ہے عمران خان نہیں چاہتے کہ توشہ خانہ کیس کی تحقیقات ہوں ملک ریاض کے ہیرو کے بھار کی تحقیقات ہوں پچاس ارب کی زمین گفٹ کرنے کی تحقیقات عمران خان نہیں چاہتے دوزارہ اٹھارہ کے انتخابات کیسے ان کی سیلیکشن ہوئی ان الیکشنز میں انہیں کیسے اکثریت دلوائی گئی وہ اس کی تحقیقات نہیں چاہتے فراغ گوگی سے متعلق الزابات کی تحقیقات نہ ہو خواتین کو پرائم منسٹر ہاؤس میں محبوس کیا گیا اس کی تحقیقات وہ نہیں مانتے سرکاری افسران کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی تحقیقات عمران خان نہیں چاہتے مالم جببہ، بلین ٹری سونامی، شوگر سکینڈل ان سب کی تحقیقات عمران خان نہیں چاہتے عمران خان نہیں چاہتے کہ اس بات کی تحقیقات ہوں کہ پرویزلائی کیسے وزیرالہ بنے قاضی فائز عیسیٰ کی خلاف ریفرنس کیسے اور کس نے دائر کہیا ان سب معاملات کی تحقیقات نہیں چاہتے اس بار پھر وہ اپنے اوپر ہونے والے قتل کی تحقیقات نہیں چاہتے لیکن وہ اپنا مطالبہ دوراتے جا رہے ہیں الزابات لگاتے جا رہے ہیں اور عوام کے اندر اداروں اور حکومتیں وقت کے خلاف زہر بھرنے میں مصروف ہیں اب لگتا ہے کہ لانگ مارچ کے شیڈیول میں تبدیلی بھی ایک خاص حکمت عملی کے تحت ہو رہی ہے لانگ مارچ کو جان بوچ کر ڈریک کیا جا رہا ہے تاکہ ایک بخصوص وقت میں اسلام آباد میں داخل ہو کر مطالبات کو تسلیم کروانے کے لیے اپنی پوزیشن مستحق کا منائی جا سکے عمران خان پر حملے کو کبو بیش چار روز گزر چکے ہیں جس کے بعد دوبارہ لانگ مارچ منگل کے روز سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن پھر سے بد اور بعد میں جمعیرات کو شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تو تاخیر سے دوبارہ شروع کرنے کی وجوہات بھی عجیب و غریب بتائی جا رہی ہیں عجیب منت تک پیش کی جا رہی ہیں منگل کی بجائے بدھ کو لانگ مارچ کے اعلان کو ایک مذہبی اجتماع سے جوڑا گیا جس کے بعد بدھ سے جمعیرات تک لانگ مارچ کو دوبارہ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئے کہ بدھ کو پاکستان نیزولینڈ ٹیمیں ٹی ٹوانٹی نیشنل میں سیمی فائنل میں بندے مقابل ہوں گی اس لیے ہم لانگ مارچ کو ڈلے کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا دلائل صاحب نے آئے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رہے ہیں لانگ مارچ جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اعلان کیا تھا کہ وزیر آباد سے کل روانہ ہوگا اب اس کو ہم پوسپون کر رہے ہیں اور اب یہ لانگ مارچ شروع ہوگا بروز جمعیرات بوقت دو بجے بمقام وزیر آباد جہاں یہ واقعہ رونما ہوا تھا ورکرز نے ایک دن کے مولت مزید مانگی تھی تاکہ وہ پوری قوت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ان کا پاور شو ہونا چاہیے آفٹر ڈس بریک اب ہم نے اناؤنس کر دیا نیکس ڈے اور نیکس ڈے آپ کو پتا ہے کہ میچ ہے سیمی فائنل ہے اس کے پیچھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے اب یہ حتمی فیصلہ ہے انشاءاللہ تھرس ڈے دو بجے وزیر آباد عمران خان جو ملک میں نرم و گرم انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ مذہبی اجتماع اور کرکٹ میچز کی وجہ سے ملتبی ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے مٹھی بھر کارکن چوک چورا ہے بازار اور سڑکے بد کیے ہوئے ہیں جس سے ٹرافیک کا نظام درم برہ میں ملک کے تاجر الک سے پریشان ہے کیونکہ خام مال راستوں میں فسا ہوا ہے جسے انہیں روزانہ کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے راولپنڈی شہر دو دن سے مفلوج ہے سکول دفاتے سڑکے سب بند ہیں جس سے وہاں کے رہائشیوں کا جینہ اجیرن ہو چکا ہے یہی نئی پی ٹی آئی رہنماوں کی جانب سے اپنے ہی کارکنان اور عام عوام سے کیا جانے والا سلوک انتہائی نامناسب ہے جلد الیکشن اہم تائناتی سے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کی سیاست اب مرضی کی ایف آئی آر اور استیفوں پر آ کر رکھ گئی ہے حکومت اور اداروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف طریقے اپنا جا رہے اور پلاننگ کی جا رہے ہیں ملگیر احتجاجوں کے لیے کارکنان اور مقامی رہنماوں پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس کی جھلک ہمیں پاک کے انصاف کے رہنما آمیر ڈوگر کی مبینہ آوڈیو لیک سے ملتی ہے اس آوڈیو لیک میں آمیر ڈوگر کو کہتے سنا جا سکتا تھا کہ پارٹی چیئرمن وائس چیئرمن اور سیکرٹری جنرل نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ گروپ عراقین احتجاج کرے اس کے علاوہ ہم نے اس وقت جو احتجاج کے مناظر دیکھے اس پہ فیاضل حسن چوہان سے لوگ دستو کرے بائیں لوگ پوچھ رہے ہیں ایک بزرگ خاتون بھی سوال اٹھا رہی ہے فیاضل حسن چوہان کیا کر رہے ہیں اور بزرگ خاتون آج ہم نے کیا مناظر دیکھ تحریق انصاف ملگیر احتجاج کر رہی ہے ٹائروں کو آگ لگا کر سڑکیں بلوک کر رہی ہے جس سے وفاقی حکومت کو کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے لیکن عوام رول رہے ہیں مریضوں اور ان کے لوہہکین کو اسپیدال پہنچنے میں تکالیف کا ساتھنا ہے فیملیز متاثر ہو رہی ہیں گزرشتہ روز سابق وفاقی وزیر غلام سربل خان کی قیادت میں ٹیکسلا مارگلہ بائی پاس پر مزاہرہ کیا گیا احتجاجی مزاہرے کے بعد پشاور روٹ کئی گھنٹے بند رہی وہاں پر کیا مناظر دیکھنے کو ملیورد سابق وفاقی وزیر نے جو عام شہری ہیں ان کو کیا جواب دیا تحریک انصاف کا لون مارز اب تک کئی قیمتی جانے نگل چکا ہے کئی بچے یتیم ہو چکے ہیں سینئر ریپورٹر صدف نعیم کے بچے اپنی ماں کے پیار سے محروم ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے کارکن موظم کے بچے اب کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھ سکیں گے کل راول پنڈی میں بھی تحریک انصاف کے ایک جنونی سپورٹر نے جو الیکٹرک کھمبے پر چڑھ کر بجلی کی تاروں کے ساتھ تٹک کر وہ زخمی ہوا زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہے وہ کیا بناظر دیکھنے کو بھی تحریک انصاف کی جانب سے ملک بھر میں احتجاج کیا جارہا ہے اشارائیں بند کی جارہی ہیں امران خان سمیت تحریک انصاف کی قیادت نے ایک بار پھر اسلام آباد پر چڑھائی کا پلان بنا لیا ہے دوسری جانب وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوشش ہے دو چار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر وہ ایسا کریں گے تو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل کبر زاوید باجوا نے پی اے میں کھاکون کی پاسنگ آؤٹ پیٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا حکومت اداروں عدلیہ سب کی جانب سے دو ٹوک پیغابات کے باوجود چیرمن تحریک انصاف امران خان اور ان کے پارٹی لہنما جلاو گھراو کی سیاست کر رہا ہے جس کے بعد حکومت کی جانب سے انصافوں میں جترک تحریک انصاف کی حکومت ہے گورنر راج لگائے جانے کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں آج وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے دورانے پریس کانفرنس ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس کی فائل تیار کی جارہی ہے دوسری جانب رانومان نون لیگ امیر مقام کی جانب سے کے پی کے اور پنجاب میں گورنر راج لگانے کا مطالبہ سامنے آیا گورنر پنجاب بلی کو رحمان پنجاب میں گورنر راج لگانے کا اندیا دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر انتشار بڑھتا ہے تو پنجاب میں گورنر راج لگانے کا آئینی آپشن موجود ہے اس حوالے سے حکومتی رہنما کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے میں نے کہا کہ فائل مکمل ہونی چاہیے اس کے بعد پھر نونا جہاں پہ با کے جانا ہے وہاں پہ بھی اس بات کا پوری طرح سے احساس ہو جانا چاہیے یہ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے ہیں اور عوام کی بہتری سہولت مدد کے لیے سب کچھ ہوگا ملک کا کیا فائدہ ہوگا ہے کیا چیز ہوگا تو اس کا تو پہل ایمیجنٹی سلوشن ہے کہ یا گورنر راج نافذ ہو اور تو کیا حال ہے گورنر راج جو ہے ایک انتہائی قدم ہے اور جب چیزیں امن و امان اور معاملات ہاتھ سے نکلتے ہیں تو اس کی آئین میں جگہ موجود ہے اور اس کے اوپر وہ ناممکانات میں سے نہیں ہوتا لیکن جب ضرورت پڑی تو تب ہی کیا جا سکتا ہے ایسی خبریں صاحب نے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے ملک بھر میں جاری احتجاج کو کال آف کرنے کا کہا ہے اس سوالے سے وہ ویڈیو پیغام بھی جاری کرے گے لیکن اس بات میں قصت تک صداقت ہے یہ تو عمران خان کے ویڈیو پیغام کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ احتجاج یوں ہی جاری رہتا ہے تو سوال تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے عام سوال یہ ہے کہ چیرمن تحریک انصاف اپنی خواہشات کے مطابق تمام کام کروانے کے لیے بزرد کیوں ہیں وہ من چاہی انویسٹیگیشن اور من چاہی ایف آئی آر درز کروانے کے لیے عوام کو احتجاج اور جلاو گھراؤ کی ترغیب کیوں دے رہے ہیں لانگ یا شارٹ مارچ کو لمبا کھینچنے اس کو ڈریک کرنے کے پیشے کیا مقاصد ہیں کیا اصل مسئلہ جل انتخابات کی بجائے کسی اپنے کو اہم عوضے پر لگانا ہے ایسے بہت سارے سوالات اٹھائیں گے ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مشیر وزیراعظم پاکسن پیپلز پارٹی کے مرکز جرانوما کمر زمان قائرہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس بریک کے بعد مرکز جرانوما مشیر وزیراعظم کمر زبان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سلام علیکم قائرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے قائرہ صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمایے گا سینیٹر مصطفیٰ نواز خوکر نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے پیغام جاری کیا کہ وہ کل چیئرمن سینیٹ کو بطور سینیٹر اپنا استیفہ ٹینڈر کرنے جارے ہیں یہ ریزگنیشن مصطفیٰ نواز خوکر فری ویل پہ دے رہے ہیں یا پارٹی قیادت کی طرف سے یہ ریزگنیشن لیا جارہا ہے میری مصطفیٰ صاحب سے بات نہیں ہوئی پارٹی قیادت یہاں کیونکہ ہے نہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ صورتحال کیا ہے میں ابھی آپ سے پروگرام سے فارغ ہو کے ان سے بات کرنے کی پھر کوشش کروں گا تب میں اس پر کوئی تفسرہ کر سکوں گا ابھی میرے پاس کوئی انٹرمیشن نہیں ویسے آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں کہ پارٹی قیادت مصطفیٰ نواز خوکر صاحب سے کوئی خوش نہیں تھی یا ان کے سٹیٹمنٹس کچھ ایسے تھے جو پارٹی پالیسی کے خلاف تھے ایسی کو معلومات آپ کے پاس ہیں دیکھیں یہ پارٹی پالیسی پہ اتراز پارٹی کے اندر اختلافات یہ چلتے رہتے ہیں یہ کنیا ایسا اچمبے والا کام نہیں ہے لیکن مصطفیٰ صاحب بڑے ہمارے اچھے بھائی ہیں بڑے اعلیٰ ساتھی ہیں اور بڑے متحرق نوجوان ہیں انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو جب تک مجھے یہ پتا نہ چلے کہ وہ فیصلہ کیوں کیا ہے میں اس کے بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کر سا ٹھیک قائرہ صاحب کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر سی نیوز ہے مجھے یہ بھی پوچھ لیں گے آج بیرسٹر چودری اتزاز ایسن صاحب چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اتزاز ایسن کا مستقبل ہمارے ساتھ ہے تو ایسی بھی کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ اتزاز ایسن پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے جارہے ہوں چوہی صاحب نے اس کو ہمیشہ انکار کیا ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ باتیں ہوئی ہیں اب خان صاحب کیونکہ زخمی ہیں ہو سکتا ان کا پتہ کرنے گئے ہوں لیکن اس کے بارے میں چودری اتزاز ایسن صاحب جب تو کوئی اپنا حتمی فیصلہ نہیں آناؤنس کرتے یا کوئی بات نہیں ہوتی تو میرا بیسے ذاتی رائے یہ ہے کہ چودری اتزاز ایسن صاحب ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے یہ میری ذاتی رائے لیکن اس کا فضلہ ہے اس نقاق چوئی صاحب کے اپنے پاس لیکن آج عمران خان صاحب نے وکلا کی ٹیم کو بلائے وا تھا اپنے جو قانونی مشیر ہیں ان سے باتشیت کرنی تھی ایف آئی آر کے معاملے پہ آج اتزاز ایسن صاحب کا وہاں پر جانا یقیناً انہوں نے اپنی کوئی قانونی رائے تو دی ہوگی ایک طرف آپ حکومت میں ہیں دوسری طرف آپ کی پارٹی کے ایک مرکزی رانوما عمران خان صاحب کو قانونی طور پر مشوری بھی دے رہے ہوں تو کیا آپ پارٹی کی طرف سے کوئی شو کاؤز وغیرہ یا اس پر جواب طلبی کا کوئی ارادہ ہے میرے علم میں نہیں ہے جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کہوں میں ان کو جواب طلبی کریں گے لیکن مجھے نہیں پتا وہ کیوں گئے ایک وکیل کے طور پر وکیل اپنے طور پر نوملی تو یہ ہوتا ہے ایک ایتھیکل طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی جب چوئی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے وکیل بنے تھے انہوں نے پارٹی قیادت سے اس وقت پوچھ لیا تھا کہ مجھے یہ کیس کرنا چاہیے کہ نہیں اب اگر ان کو مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے یا وہ عیادت کرنے گئے ہیں مجھے علم نہیں ہے قیادت سے پوچھ کر گئے ہیں یا پارٹی کے عادت سے پوچھے بغیر گئے ہیں ٹھیک آپ کا کیونکہ بڑا ریگارڈ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے پارٹی میں آپ کے پاس معلومات نہیں ہوں گی تو آپ کہہ رہے ہیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی انسائیڈر تو آئے گا قیادت صاحب یہ جو اس وقت احتجاج چل رہے ہیں ملک کے مختلف شہروں کے اندر خصوصاً پنجاب اور کی پی کے میں ملک کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کی بات ہو رہی ہے جلاو گھراو ہو رہا ہے ٹائر نظر آتش کیے جا رہے ہیں ایون سٹنگ منسٹرز جو پروینشل منسٹرز ہیں وہ اپنی حکومتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی گورنر راج لگانے کا ارادہ رکھتی ہے افاقی حکومت خاص طور پر پنجاب اور کی پی کے اندر جو پوزیشن ہے دیکھیں جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں وہ آپ سارے کور کر رہے ہیں میڈیا سارا دکھا رہا ہے ابھی تک تو ایسی صورتحال ہے کہ کہیں چالیس پچاس ساٹھ لوگ ہیں کئی سو ڈیٹسو ہیں سینکڑوں کی تعداد ہی ہے ہزاروں میں تعداد کہیں نہیں ہے سو تھوڑی تھوڑی تعداد میں لوگ ہیں جو ایک خاص وقت کے لیے آتے ہیں آکے ٹائر نظر آتش کیے ٹرافک بلاک کر دی اور وہاں پہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے کوئی شکل میلہ کر رہا ہے اور وہ پبلک لائف کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں اب یہ پڑے اچمبے کی بات ہے کہ صوبائی حکومتیں خود اپنے جورسٹکشن کے اندر اپنے لوگوں کی پبلک لائف ڈسٹرپ کر رہی ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک لائف کو تحفظ فرام کریں گی وہ اس کو خود انجر کر رہی ہیں اور تھوڑے تھوڑے لوگ اکٹھے ہو کے ایک طرف ہم انوائرمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان عالمی کانفرنس میں گیا ہوا ہے کہ جناب انوائرمنٹ بڑی خراب ہے ہمارے دنیا کی اور خود یہاں پہ ہم ٹائر جلا کے انوائرمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا خوبصورت کر رہے ہیں لیکن قانون میں نا جی رستے موجود ہوتے ہیں نارمل لائف کے جو قانون جو ہوتے ہیں اگر نارمل لائف ڈسٹرپ ہوتی ہے تو اس کو کیسے سٹیم لائن رکھنا ہے تعدیبی کاربائیوں کے قانون موجود ہوتے ہیں اور پھر خاص صورتحال بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت کوئی نہ خوشگوار صورتحال بڑھ جاتی ہے کسی ایکیونٹ صورتحال کا سامنا ہو جاتا ہے تو انتہائی صورتحال کے لیے بھی خاص قانون بنا جاتے ہیں جو قانون موجود ہیں آئین کے اندر بھی اور قانون کے اندر بھی موجود ہیں اور وہ قانون ایسے ہی اوقات کے لیے ہوتے ہیں اللہ کہنے وہ وقت نہ آئے سمجھ آ جائے چیزوں کی اور وہ قانون استعمال نہ ہو لیکن وہ قانون استعمال کرنے کے ساتھ بہت ساری کنڈیشنلیٹی بھی رکھی جاتی ہے کہ یہ اگر قانون استعمال کرنا ہو تو یہ 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 شرائط پوری کرنی ہوں گی پلان پلان پورم کو ایڈرس کرنا ہوگا لیکن اللہ کہنے وہ وقت نہ آئے بٹ ایک بات ضرور ہے کہ کسی ناکوچگوار کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے ہی وہ قانون ہوتے ہیں اور وہ استعمال ہو سکتے ہیں تو یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں اور قانونی پیچیدگیوں کو لے کر ہی آج انٹیرہ منسٹر نے کہا کہ حکومت فائل کمپلیٹ کر رہی ہے یعنی اپنے کاغذات مکمل کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پھر کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اور حضالتوں سے بھی وہی کہہ رہے ہیں اور پھر جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی باور کرا رہے ہیں کہ پھر گلہ نہ کیجئے گا امیر مقام صاحب نے کہا کہ یہاں گورنر راج لگ سکتا ہے بلیگو رحمان جو سٹنگ گورنر ہیں وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو سمجھا جائے کہ آپشن تو ہے اس وقت حکومت کے پاس کہ وہ گورنر راج کی طرف جائے گی جی میں نے کہا قانون میں ایک پرویین تو ہے کسی انتہائی صورتحال کے لیے ہے اور وہ کئی ایسی صورتحال اگر بن جاتی ہے تو استعمال بھی ہو سکتا ہے ماضی میں بھی ہوا ہے لیکن اللہ کرے ایسی صورتحال نہ بنے یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا پھر بھی کاریس صاحب ایٹین تھ ایمیڈمنڈ کے بعد سے گورنر راج لگانا وفاقی حکومت کے لیے پریکٹیکلی تو بڑا مشکل ہو جائے گا چیلنجنگ ہو جائے گا تو آپ مشورہ دیں گے حکومت کو کہ اگر کوئی ایسا موقع ہے حالات اس بات کا تقاضہ کرے تو گورنر راج لگانے سے بھی دریکھ نہیں کرنا چاہیے میں نے ارس کیا کہ یہ جو خاص قوانین ہوتے ہیں یہ خاص مواقعہ خاص صورتحال کے لیے بنایا جاتے ہیں اس کے ساتھ کچھ شرائط آئید کر دی جاتی ہیں لیکن وہ شرائط ہونے کے باوجود یہ قانون لیگل ہیں آئینی ہیں یہ کسی انتہائی صورتحال کے لیے بنایا جاتے ہیں اگر کوئی صوبہ کوئی صوبائی حکومت اگر اپنے ہی لوگوں کے لیے پبلک لائف خود ڈسٹرپ کر رہی ہے اور اس طرح کے بلوائیوں کو جو پبلک لائف کو خراب کر رہے ہیں لوگوں کی زندگی میں عذاب لا رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر آنے والی انویسمنٹ کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان حکومتوں کے ان لوگوں کے خلاف اگر تعدیبی کاروائی وہ نہیں کرتی اور معاونت کرتی ہیں ان کو تو ایسی صورتحال میں پھر گورنمنٹوں کے پاس جو رستے ہیں وہ اڈاپٹ تو کر رہی پڑتے ہیں اچھا کائرہ صاحب خان صاحب پر ہونے والے حملے پر ایف آئی آر کا اندراج تو ہو گیا سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز پر لیکن خان صاحب اور ان کے پارٹی کے لوگ اس ایف آئی آر کے مطن پر کنٹینٹس پر کو بہت خوش نہیں ہیں جس کو وہ نومینیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ نومینیشنز نہیں ہیں ایف آئی آر کے اندر اس سے وہ خوش نہیں ہیں اور وہی قانونی چارہ جو ہی ارادہ بھی رکھتے ہیں اس تباب تر معاملے کے اوپر آج رانہ صداولہ صاحب نے اپنے پریسر میں یہ کہا کہ جو ملزم پکڑا ہے مبینہ ملزم نوید وہی اصل میں ملزم ہے تانے بانے اسی سے ملتے ہیں بڑی جو ہے وہ تیکن کے ساتھ رانہ صداولہ صاحب یہ کہتے ہیں ایک طرف وزیراعظم فل کورٹ کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں دوسرے طرف انٹیرے منسٹر جو اس تیکن سے کہیں گے کہ ملزم یہی ہے تو کیا یہ جسٹیفائیڈے کے تحقیقات ہونے سے پہلے ہی یہ تیہ کر لیا جائے گی یہی ملزم ہے وہ تو ملزم ہے نا جی وہ تو ہے ہی وہ تو موقع سے پکڑا گیا ہے اس کی فوٹیج موجود ہے اس نے اقبال کیا ہے لہذا وہ تو ملزم ہے اس کے ساتھ کون ہے پیچھے کون ہے آگے کون ہے معاونت میں کون ہے یہ دیکھنا ہے نا تو یہاں تک تو یہ بات درست ہے کہ وہ ملزم ہے دوسری بات رانہ صاحب نے جو کہا وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب نے اس لیے کہا کہ جو عمران خان صاحب نے اپنے اوپر حملے کے کوئی آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ تین لوگ میرے ملزم ہیں مجھ پہ حملہ کرانے کے ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں خان صاحب نے ابھی تک ان کو ایک عالمی نشیدی ادارے نے بھی پاکستان کے میڈیا نے بھی ان سے سوال کیا ہے لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں لائے صرف حیر سے کہ اوپر ادھر سے حضور ملا کے باتوں کو وہ کہہ رہے ہیں فلا فلا بندہ ان کی ناپسندیدگی ہے اور اب ایک نئی بات بھی انہوں نے کی ہے کہ وہ کہتے ہیں پیرے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو بھرا کے رکھی ہے اور میں نے محفوظ کی ہوئی ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ اس میں چار لوگوں کے نام ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ چار ذمہ دار ہوں گے یہ تین ان کے علاوہ ہیں تو اگلا خدا رخواستہ کوئی اور واقعہ ہے چھوٹا مٹا ہوا تو وہ اور دو چار بندوں کا نام دے دیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی آر وہ دینا نہیں چاہتے تھے ایف آئی آر ہوتی کیا ہے ایف آئی آر بنیادی طور پہ ایک وقوعے کا اندراج ہے آپ نے ایک وقوعے کا اندراج منیجہ کے شکایت کر دی یا پولس ایٹڈ سون وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ وقوعہ ہوا ہے اور یہاں سے ایک بندہ بھی پکڑا گیا ہے اور اس نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ بندہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے انہی کے لوگوں کے پاس ہے اب تک تو چیف پرسٹر صاحب کو اور باقی ان لوگوں کو اس کے مکمل پتہ ہوگا کہ اس کے پاس کیا خبر ہے اس کے اتانے بانے کہاں ملتے ہیں اور اگر چھوٹا موٹا بھی کوئی ان کو ملا ہوتا کہیں تو اب تک تو تبان مجھایا ہوتا لیکن وہ ایک ہی جد پہ اس کے جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ جناب میں کہتا ہوں اس کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ پیٹھے خان صاحب بھی آئیں باقی لوگ بھی آئیں سارے آگے آپ نے ثبوت دیں اور یہ ٹنٹا ایک دفعہ ختم ہو کہ یہ جو موٹ میں مورد الزام کرانا ہے یہ ختم ہونا چاہیے آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ سارے معاملے کو عمران خان صاحب اپنے پولٹیکل گین یا پولٹیکل انٹرسٹ کے لئے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تحقیقات میں شاید وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے یہ آپ کی پوزیشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہی اگر بابلہ اگر منفی سیاست ہوتی ہے تو معاملہ آنے والے دنوں میں تصادم کی طرف جائے گا خان صاحب کی تو پوری کوشش ہے واضح نظر آ رہا ہے وہ عدلیہ کو گالیاں وہ الیکشن کمیشن کو گالیاں وہ حکومت اور سعیسی جماعتوں کو گالیاں وہ فوج کو گالیاں وہ سیجنسیوں کو گالیاں اب ان پر قتل کے ارجام اور کیا ہے کوئی ادارہ رہ گیا ہے جس کے خلاف کی لڑائی نہیں پھر حکومت اور ریاست کی رسپورسیبیلیٹی تو ہے کہ تصادم کو ڈیفیوز کرے تصادم نہ ہونے دے کیسے روکیں گے پھر دیکھئے آپ نے ہر طرح پرامن طریقے سے تصادم روکنا ہے اور آپ کے پاس ریاست کے پاس پھر طاقت کا استعمال بھی ہے جو قانون ہے میں قانون سے معورہ بات نہیں کر رہا پھر ایک وقت آتا ہے جب قانون آپ کو کہتا ہے کہ جب یہاں تک چیزیں خراب ہو جائے تو آپ سے یہ سٹیپ بھی لے سکتے تو پھر وہ قانون سارے استعمال ہوں گے اچھا قائلہ سب میرے پاس کیونکہ 30 سیکنڈز ہے اس کے بعد مجھے بریک لینی ہے سر یہ بتا دیجئے گا کہ ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے سمری ہے وہ بھی حکومت کو محصول نہیں ہوئی ہے اسی لئے وہ پروسس کیونکہ کہا ہے جانا تھا کہ پروسس انیشیئٹ ہو جائے گا تو پروسس کو کوئی بریک لگی بھی ہے کیا ایسا ہی ہے میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ بات تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دب اس کا ویئن وقت ہوگا وہ سمری پر سائن ہو جائیں گے سمری آ بھی جائے گی اور اس پہ عمل بھی ہو جائے گا یہ پررانویٹیو پرائم منسٹر کا ہے کسی اور کا ہے نہیں آپ یہ سمجھتے کہ نویمبر کے دوسرے ہفتے میں بھی پروسس شروع نہیں ہوا یہ ضروری نہیں ہے وہ جا کے چوتھے ہفتے کا ڈیڈلائن ہے اس کی تو چوتھے ہفتے میں بھی شروع ہو سکتے لیکن ابھی شروع نہیں ہوا سر جی میرے علم میں نہیں ہے میرا خیال ابھی شروع نہیں ہے بہت بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ کے وقت کے لئے پاکسن پیپلز پارٹی کے مرکز ایرانوما مشیر وزیراعظم کمرزمان قائرہ ہمارے ساتھ موجود تھے بھی ایک بریک لیتے ہیں لیٹس ٹیک ویری کوئک شورٹ پریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سینئر صحافی ترجیہ کار آمیر زیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم آمیر زیا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے آمیر زیا صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے اپنے اوپر ہونے والے حملے میں امران خان صاحب چند صحافیوں کا نام لے کر ان کو بھی ملفث کر رہے ہیں صحافیوں پر اس طرح کے الزامات آئیت کرنا ان کو اس اقدام قتل کی واردات میں ملفث کرنا یہ درست اقدام ہے مجھے نہیں پتا ہے امران خان ایک عرصے سے جو ہیں وہ جو ان کے مخالف صحافی ہیں ان پر تنقید کرتے رہے ہیں لیکن میں خاطر میں حملے میں ملفث مجھے نہیں پتا آپ کیسے آپ کو سباک نہیں سوال کر رہے ہیں تو ذہرہ کہ صحافی تنقید کر سکتا ہے اور اس پر امران خان کی تنقید بلکل جائز ہے جس طرح صحافی کی امران خان پر تنقید جائز ہے تنقید کی حد تک تو بلکل بات صحیح ہوتی ہے اب ازیاء صاحب اپنی پریس کارڈفرنس کے اندر امران خان صاحب نے تین صحافیوں کا نام لیا اور کہا کہ ایک پروپگنڈا کیمپین میں ان صحافیوں کا استعمال کیا گیا جو مذہبی شدت پسندی ہے ان کی طرف سے کچھ ایسے ٹویٹس کیا گئے کچھ ایسی کیمپین کی گئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ اس حد تک پہنچا اور ایسا ملزم سامنے آئے کہ جو آج یہ اقرار کر رہا ہے کہ اس کی طرف سے یہ معاملہ اس کی جو انسٹیکٹ ہے مذہبی انسٹیکٹ ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے ٹرگر ہوا ہے یہ بات آپ رکھل میں تفاق کریں گے کہ بہت سارے جو صحافی ہیں یا کئی صحافی ایسے ہیں کہ جو ان معاملات میں بلکل وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی پوزیشن لیوی ہوتی ہے اور اس میں وہ بلکل یہ ہو رہا ہے کہ جناب ایسی چیزیں جن سے گریز کرنا چاہیے وہ سوشل میڈیا پہ ہم شیئر کر لیتے ہیں اب جیسے میرا اصول یہ ہے کہ میں وہ بات کبھی بھی سوشل میڈیا پہ نہ کہتا ہوں نہ لکھتا ہوں نہ بولتا ہوں جو میں مینسٹری میڈیا میں نہیں کہہ سکتا یا بول سکتا یا لکھ سکتا لیکن بعض دوستی سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں وہ تمام چیزیں کہنے کی آزادی ہے سیود سے آزاد ہے کہ جو ہم مینسٹری میڈیا میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ سے بعض اوقات کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں میں نے واقعی کیمپین دیکھی ہے صرف عمران خان کے خلاف نہیں بہت سارے مختلف سیاستدانوں کے اور حد تا کے صحافیوں کے خلاف کہ جی فلا یہود کے ایجنٹ ہے فلا ہنود کے ایجنٹ ہے فلا نے فلا کام کیا ٹھیک ہے نا اور اس کے پھر مذہبی کریڈنشلز کو اس کے ایمان کے اوپر سوالات ہوتے ہیں وہ ہمارے سارستان بھی کرتے ہیں میں خان میں یہ چیزیں رویہ جو ہے ایک منفی رویہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی کا کون اچھا مسلمان ہے کون کمزور مسلمان ہے کون گناہ گار ہے یہ فیصلہ تو لمیہ نے کرنا ہے اور انہی کو ہمیں حساب بھی دینا ہے ہاں ریاست سوال کر سکتی کہ اگر ہم کسی جنم ترتکاب کریں تو گناہ اور جرم میں فرق کرنا چاہیے اور صاحب کیوں کو میرے خالب ہم میزان لے کے نہ بیٹھ جائیں کسی کے اچھے بھرے مسلمان ہونے کا جناب عمران خان صاحب کے کچھ سٹیٹمنٹس کو شیئر کیا جاتا ہے جس پہ وہ اسلامیک ٹچ کی بات کرتے ہیں جس پہ وہ عمر بالمعروفہ نہیں ہے نلمرکر کی بات کرتے ہیں حقیقی آزادی مارچ کو جہاد کے ساتھ جوڑتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ جہاد کر رہا ہے وہ مسلمان ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے وہ مشرق ہے اس طرح کے سٹیٹمنٹس کو ان فیکٹس کو اگر شیئر کرتا ہے کوئی صاحبی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ تو سامنے نہیں ہے کوئی اس بات کے تنقید کر رہا ہے فرض کریں کہ جی عمران خان جو ہیں وہ مذہب کا وہ لیتے ہیں مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں تو بات ہی کہ ہمیں سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ ہماری بڑے سغیر کی جو مسلمانوں کی سیاست ہے اس میں مطلب ہے کہ اسلام کو اور سیاست کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے اور میرے خیال میں بہت سارے جو معنی سیکلر لوگ ہیں وہ سمجھتے کے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کی رائے بہت قابل اعترام ہیں اسی طرح وہ مسلمان ہیں کہ جو سمجھتے کے نئی جناب ہماری سیاست جو ہے اس کو کہتے ہیں نا مذہب کے یا دین کے گرد جو ہے اس کا مہور ہونا چاہیے وہ ان کی اپنی رائے ہیں طریقے پاکستان میں قائد اعظم ایک سیکلر لیڈر تھے لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ایک دینی ایک دین کو انہوں نے جو ہے اس کو اس کے نام پر لوگوں کو چھٹا کیا اسلام کے نام پر لوگوں کو چھٹا کیا تو یہ روایات ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کا نام لوگوں میں تقسیم کے لیے پیدا کر دیں کہ اگر پرد کریں اور وہ اسلام کا نام ایسا نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ ہماریاں مذہبی اقلیتیں رہتی ہیں ہم ان کے خلاف ہیں خدا ناقاستہ یا ہم ان کے ساتھ کوئی نائنصافی کرنے تو وہ ایک مذبت ہوتا ہے کہ اسلام کی جو بہترین شکل ہے وہ انصاف کی ہے اور وہ شکل یہ ہے کہ جناب ہم تمام اقلیتیں ہو جاہے کوئی بھی ہو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں اچھا حضرت سلوک کرتے ہیں تو یہ انٹرپلٹیشن کی بات ہوتی ہے مذہب کا نام از خود لینا کوئی منفی چیز نہیں ہوتا ہے میری حقی رائے میں اس معاملے کے اندر ایک طرف تو عمران خان صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں جب وہ صحافیوں کا نام لیتے ہیں یا اس پیر کیمپین کا ذکر کرتے ہیں جس پہ وہ ریلیجس ٹاچ کی بات کرتے ہیں دوسری طرف وہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کو تین شخصیات کے ساتھ جوڑتے ہیں اور تین شخصیات کو نومنیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ایف آئی آر کے اندر ایک طرف وہ اس مذہبی شدد پسندی کا ذکر کر رہے ہیں دوسری طرف تو آپ کو لگتا ہے کہ اس شدد پسندی کا ان تین شخصیات کے ساتھ کوئی تعلق ہے جن کو وہ ایف آئی آر میں نومنیٹ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا میں اور آپ میں قیاسرائی سے گریز کرتا ہوں ان معاملات میں یہ ظاہر ہے کہ میں کوئی مطلب انویسیگیٹر نہیں ہوں اور ہم تو صحافی ہیں اب مجھے ہی پتا ہے کہ عمران خان کس پسندر ان کا نام لے رہے ہیں بنا ثبوت لے رہے ہیں تو ضیادتی کر رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ثبوت ہے مجھے نہیں پتا ثبوت ہے نہیں ہے آپ کو بھی نہیں پتا کسی بھی صحافی کو نہیں پتا تو یہ چیز ہے تو انویسیگیشن پر ہمیں چھوڑ دینے چاہیے لیکن ہمارے صاحب نے سی این کی بیکی اینڈرسن کو دیا ہوا وہ انٹرویو ضرور ہے جس میں صحافی بار بار سوال کر رہی ہے لیکن عمران خان صاحب ایویڈنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے ہاں بھئی بھئی کہہ رہا ہوں کہ اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر تو ضیادتی ہے پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے ایسی بات لیکن اگر ثبوت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اچھا بعض اوقات ہی ہوتے کہ ریاست کی یہ حکومت کے جو بڑے اہلکار ہوتے خصوصا ہمارے وزیر داقلہ ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جناب لوگوں کو تحفظ فراہم کریں بے شک وہ آپ کے سیارتی مخالفین کیوں نہ ہو لیکن اب ہماری یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے لگتا ہے کہ بجائے معاملوں کو حل کرنے کے جو ہے ان کو ٹاگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ ایک منفی بات ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر داقلہ نے کہا جی میں مجیل میں عمران خان کو ڈالوں گا اس کی مرچی وارڈ میں ڈالوں گا میں دیکھ لوں گا تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں دیب نہیں دیتی کسی بھی طرف صرف جو آپ حکومت میں ہوتے ہیں بلکل دیب نہیں دیتی ہاں اگر آپ اس پر خلاف میں تو آپ کے بات ذرا سا مارجن ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک فرنڈ لائن لیڈر ہیں تو میرے تو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو اتیاد کرنی چاہیے اور وہی بات کرنی چاہیے کہ جو حق ہو اور جو سچ اب بلکل درست فر بار رہے ہیں کہ اس طرح کی ایکسٹریم پوزیشن کسی بھی طرف سے لی جائے یہ بلکل جسٹیفائیڈ نہیں ہے لیکن عمرزیان صاحب سپریم کورٹ کے اکامات کی روشنی میں ایف آئی آر کا اندراج تو ہو گیا لیکن پاکسان تحریک انصاف وشمول چیرمن تحریک انصاف اس ایف آئی آر کے مطلب سے خوش نہیں ہے وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نومنیٹ کیا جانا چاہیے ایک طرف ڈیو کورس آف لاؤ ہے دوسری طرف مدعی کا مطالبہ ہے جو رکھا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں خود تحریکات کے لیے پاکسان تحریک انصاف یوں لگتا ہے کہ جیسے سنجیدہ نہیں ہے بات ہی کہ ہمارے ملت میں اتنی زیادہ پلوریزیشن ہے کہ سیاسدان ہی تقسیم نہیں ہے بلکہ گھر تقسیم ہوئے میں ہماری میڈیا انڈسٹری تقسیم ہوئی ہے اور ہمیں ایک میانہ روی کی طرف آنا ہے ہمیں ایک میڈل پارک پر آنا ہے اس پر آنے کے لیے ہمیں میڈیا کو بھی کردار اضا کرنا ہے اور میرے خواہد میں ہمارے جو سیاسی قیادت ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی اپنا کردار اضا کرنا ہے کیونکہ جس نحج پہ ہم جا رہے ہیں وہ بڑی منتی ہے اور بہت خوفناک سے اتحال اسے جنم رہ سکتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا کہ وہ عمران خان نے تسلیم کیا اس بات کو نہیں کیا اتراز کر رہے ہیں یہ فٹ نوٹ آف ہسٹری ہوں گے جو بڑا مندر نامہ ہے وہ یہ کہ ہماری سیاست جو ہے بوران کا شکار ہے اور اس بوران سے نکلنے کی ضرورت ہے اس ٹینشن سے نکلنے کی ضرورت ہے اس کے خاتنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے اکبر آپ نے اس ٹرائسل سے نکل جاتے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ایک بیمانے ہوں ٹیک لیکن دلے کے دونوں طرف سے جو سٹیٹمنٹ صاحب نے آ رہے ہیں وہ لگتا نہیں کہ فائر فائٹنگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے آج فواد چوہدری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہا کہ ملک میں رول آف لاؤ نے ہی طاقتور گروہ ملک کے سیاسی اور عدالتی نظام کوئی ارغمال بنائے ہوئے ہیں اگر اسی طرح سے ہوا تو نریندر موڈی جو کہتا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ بات کس سے کرنی ہے تو ایسے لگ رہے جیسے نریندر موڈی کی بات کو جسٹفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ٹویٹ کے اندر اس طرح کی بات ہوگی تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر اس سے جو ادارے ہیں ان کے جذبات کو بھی ٹھےس پہنچتی ہے قربانیوں کو بھی ٹھےس پہنچتی ہے کب از کب ملکی سالمیت کے اندر تو یہ سٹیٹمنٹس تو ایسے جملے ہو کے اسے گریز کرنا چاہیے کہ جس کا فائدہ آپ کے دشمن اٹھا سکیں آپ کے مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے کیا پوچار ہیں پاکستان کے حوالے سے اور کیا سوچ ہے ہم کی قیادت کی تو اگر وہ مسیود ہوتا ہے اور یقین آپ نے صحیح کہا کہ ہماری پاکستان آمی کی انگینت قربانیاں ہیں ایسی قربانیاں جس کے ہم شمار نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی تحفظ کے لیے ایڈیولوجی کے لیے ہر چیز کے لیے تو یہ چیز جو ہے میرے خاندے سے سنبھل کے بولنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس چیز کی بھی ضرورت ہے دیکھیں یہ جو بات ہے کہ رول آف رو نہیں ہے اسمجھ میں وہ تو واقعی نہیں ہے میں سیاستدانوں کی تمہیں بات نہیں کرتا ہمارے یہاں مطلب ہے قتل کی جو مرضیم ہے وہ بڑے مزے سے نکل جاتے ہیں وہ آپ نے اس کا کیس دیکھا مطلب ہے شاروں جتوئی کا کیس ہمارے سامنے ہمارے سامنے ناظرین جوکیوں کا کیس ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو غریب آدمی اس سے انصاف لئے ہی نہیں سکتا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کوئیٹا میں پلس والے کو شہید کر دیتا ہے کسی بڑے آدمی کی گاڑی اور اس کو کوئی صدا نہیں ہوتی تو یہ تو ہماری یہ مسئلہ ہے اور میرے خاند ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی اور اس سے بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جو واقعی گناہگار ہو جو قاتل ہو اس کو صدا تو ملنی چاہیے اب درست فرمائے دیکھیں اس وقت فریڈم آف مومنٹ جو ہے لوگوں کا وہ بڑی حد تک متاثر ہو رہا ہے ملک میں مختلف جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو جیم کیا ہوا ہے ٹائر نظر آتش کیا جا رہے ہیں روڈز کے اوپر گورنر ہاؤسز کے باہر جس طرح سے احتجاج دیکھا جا رہا ہے سیٹنگ منسٹرز جو ہیں سبائی حکومتوں کہ وہ اپنی حکومتوں کے خلاف لگتا ہے یوں احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کو آنے والے دنوں میں تصادم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں مجھے خرچہ یہ ہے کہ اگر معاملات کو ریزولف نہیں کیا گیا تو یہ جو آپ احتجاج دیکھ رہے ہیں یہ خدا نہ خاصہ خاکمت ہیں کوئی زیادہ بڑے پیمانے پہ نہ ہو اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جو قصہ ہوتا ہے وہ پھر کہتے ہیں لیڈرشپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا اس بات کے بالکل اجتماعال ہے کہ یہ ہو پھر ہمارے دشمنی جو قوتیں پاکستان میں سرگن میں وہ بھی اس کا حالات کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں آپ پھر دیشت گردی کے خلاف بڑھائی جا رہی ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لانگ مارچ دوبارہ شروع ہونے سے پہلے کہ لانگ مارچ پنڈی یا اسلامباد پہنچنے سے پہلے معاملات حال ہوں اور فیس سیونگ جو ہے سب کو ملنا چاہیے دیکھیں اس حکومت نے عمران خان کا مطالبہ تا فارن الیکشن وہ نہیں ہوئے یہ حکومت تو چھے مہینے ہو گئے ہیں اگر مطلب ہے کہ دو چار مہینے الیکشن پہلے کرا کہ آپ معاملے کو حل کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر آپ ابھی یہ فیصلہ کرتے ہیں تو جا کے مہارچ اپل میں مہینے الیکشن ہوں گے تو اس سے فرق نہیں پڑتا وہ مطلب ہے پی ایم ایل نون کو فرق پڑتا ہے پیپلز پارٹی کو اس سے آپ کا یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو میرے خالب اس کی طرف بڑھنا چاہیے یہ جو ہے نا کہ آپ اگر زد پہ کھڑی ہو جائے حکومت بھی اور اگر پیپلز پی ٹی آئی کے بات پوری نہیں مانی جالی ہے حکومت کی پوری بات کوئی میڈل لوٹ پر آنا ہے ہم لوگوں کو اور میں خالب آخری بات میں کہوں گا کہ اس میں اداروں کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان آمی نے ماضی میں بھی جب بھی کوئی گچھی اُلج جاتی ہے اس کی پر جانے میں مضبط کردار ادا کیا قوم کی نظریں پھر پاکستان آمی کی طرف ہیں تو ایک ایسا کوئی سلوشن لے کر آئے جلد لے کر آئے جس نے لوگوں میں جو ایک غیر یقینی صورت ہے حال اس کا خاتم ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آمی رضیہ صاحب آپ کے وقت کے لئے سینئر صاحبی تجزیرکار آمی رضیہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہے اس کے ساتھ ہی پرگرام میں وقت اپنے خدا کو پہنچے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا رکھیہ خیال اللہ حافظ